سوشل میڈیا پر ایسے دعوی کیے جا رہے ہیں کہ کشمیر سے تعلق رکھنے والی اداکارہ زائرہ وسیم ایک بار پھر فلمی دنیا میں واپس لوٹ رہی ہیں اس حوالے سے کیا تفصیلات سامنے آئی ہیں اس سے آگاہ کریں گے ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر کے ساتھ میں بیل آئیکن لازمی کلک کریں زائرہ وسیم نے پندرہ برس کی عمر میں فلم دنگل سے اپنے کریئر کا آغاز کیا اور امدہ اداکاری دکھانے پر انہیں بہترین ماون اداکارہ کے نیشنل فلم ایوارڈ سے نوازا گیا تھا سوشل میڈیا پر کیے جانے والے دعووں کے مطابق مستقبل قریب میں وہ اپنی نئی فلم دسکائی از پنک میں جلوہ افروض ہوں گی زائرہ وسیم نے چند ماہ قبل یہ کہہ کر فلمی دنیا کو چھوڑنے کا اعلان کیا تھا کہ اس پیشے کی وجہ سے ان کا دین کے ساتھ رشتہ خطرے میں پڑ رہا ہے فلم ساز رونی شکریو والا اور صدھارت روی کپور نے حال ہی میں اپنی نئی فلم دسکائی از پنک کے پوسٹر جاری کیے ہیں فلم پوسٹر میں زائرہ وسیم کو اداکارہ پریان کا چوپڑا پرہان اختر اور روہت سراف کے ساتھ دیکھا جا سکتا ہے اس فلمی پوسٹر کے علاوہ پریان کا چوپڑا نے ٹوٹر پر ایک فوٹو شیئر کی جسے زائرہ وسیم کی فلمی دنیا میں واپسی کی شہادت کے طور پر سوشل میڈیا پر شیئر کیا جا رہا ہے پشلے چند دن میں زائرہ وسیم کی فلم میں واپسی اور ان کے مذہب کے بارے میں سوشل میڈیا پر کافی لمبی بحث جاری رہی کئی لوگوں نے سوشل میڈیا پر ایسے دعوے بھی کیے کہ زائرہ وسیم نے حالی میں فلم کی پرموشن کی ایک تقریب میں بھی شرکت کی ہے زائرہ وسیم کی فلمی دنیا میں واپسی کے حوالے سے دعوے غلط ہیں اور جن تصاویر کے بنیاد پر یہ دعوے کیے جا رہے ہیں وہ پرانی تصاویر ہیں زائرہ فلم پرموشن کی تقریب میں شریک نہیں تھی ہدایتکار شنالی بھوس کی فلم دسکائی اس پنگ کی تشیر تریشل نامی کمپنی کر رہی ہے اس کمپنی نے فلم سازوں سے مشاورت کے بعد خبر رسان ادارے کو بتایا کہ زائرہ وسیم نے فلم کی پرموشن کی کسی تقریب میں شرکت نہیں کی ہے کمپنی کے مطابق اس فلم کی شوٹنگ مارچ اور اپریل 2019 میں ختم ہو گئی تھی جب زائرہ وسیم نے فلمی دنیا کو چھوڑنے کا اعلان کیا تھا اس کے بعد فلم ٹیم کا زائرہ وسیم سے کوئی رابطہ نہیں ہوا ہے کمپنی نے یکم جولائی کو جاری ہونے والی اس پریس ریلیس کا بھی حوالہ دیا جس میں کہا گیا تھا کہ زائرہ وسیم ایک امدہ آدھاکارہ ہیں جو ہماری فلم دسکائیس پنگ میں آئیشہ چودری کے کردار میں نظر آئیں گی کہا گیا تھا کہ فلم کو پچھلے ماں مکمل کر لیا گیا ہے جس میں زائرہ وسیم نے انتہائی پیشہ ورانہ انداز میں کام کیا اب انہوں نے جو فیصلہ کیا ہے یہ ان کا ذاتی فیصلہ ہے اور ہم اس کی قدر کرتے ہیں ہم ان کی ہر انداز میں حمایت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے اب بات کرتے ہیں وائرل ہوئی تصویر کی حقیقت کے بارے میں زائرہ وسیم کی پریانکا چوپڑا فرہان اختر اور روحی سراف کے ساتھ جس تصویر کو سوشل میڈیا پر شیئر کیا جا رہا ہے وہ فروری 2019 کی ہے فرہان اختر کی ٹیم اور فلم ساز کمپنی نے خبر رساندارے کو اس کی تصدیق کی ہے یہ تصویر جزائر انڈمان نوکبار کے ہیولیک آئی لینڈ میں بنائی گئی حکومت نے ان جزائر کو اب سوراج آئی لینڈ کا نام دیا ہے بیانکا چوپڑا اور روحی سراف کے اسی لباس میں تصویر مارچ اور پھر جولائی میں شیئر کی گئی تھی زائرہ وسیم کی آخری سوشل میڈیا پوسٹ کون سی تھی زائرہ وسیم نے آخری ٹویٹ پانچ اگست 2019 کو کی تھی وہ دن جب انڈین حکومت نے کشمیر سے متعلق آئین کے آرٹیکل 370 کے خاتمے کا اعلان کیا تھا زائرہ وسیم نے یکم جولائی کے بعد سے فیس بک پر کچھ پوسٹ نہیں کیا ہے اپنی آخری پوسٹ میں زائرہ وسیم نے لکھا تھا کہ وہ کسی ایسی پوسٹ پر یقین نہیں کرتی کہ ان کا فیس بک اکاؤنٹ ٹھیک ہو گیا ہے 30 جون کو فیس بک پر ایک لمبی پوسٹ میں زائرہ وسیم نے لکھا تھا کہ وہ بولی ووڈ کو خیر بات کہہ رہی ہیں کیونکہ ان کا دین کے ساتھ رشتہ خطرے میں پڑھ رہا تھا اب اس متعلق آپ کی کیا رائے ہیں ہمیں بتائیں کمنٹ سیکشن میں اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل نائی نیوز ایچ ڈی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ ہماری لیچسٹ آنے والی اپ ڈیٹس آپ کو بھروقت موصول ہو سکیں